بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خیال اور امیجنیشن گودرہ اتنی عالی دیمت آخرت کی اور بقا کتنا باقی رہے گی کتنا باقی رہے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس سے زیادہ کیا باقی رہ سکتا کچھ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لیا ہوگا غموں اور دکھوں کا مارا ہوا انسان جنت کی ایک سیر کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی غم تجھے ملا وہ کہے گا اللہ کی قسم ساری زندگی اسی طرح سکون سے گزار کے آگے دنیا کا ہر غم جنت پہ پڑھنے والی ایک نظر ان غموں کو بھلا ڈالے گی ہاتھ پر جگہ اگر جنت میں مل جائے تو خیال روم میرے دنیا مابدیا ارے تم ترست ہوئے ایک گنگ کو تم ترست ہوئے بھنگلے کو ارے ایک ہاتھ اگر جگہ مل جائے موسیو یا دہی سی جنہ ہاتھ پرابر اگر جنت پر جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جنت کی وہ ہاتھ پر جگہ اس سے زیادہ کتنی حقیق جگہ مل جائے دنیا میں کتنا حسن بکرا پڑا ہے آپ کسی سہندر کے گنارے چلے جائیں کسی جھرے کے گنارے کسی آفشار کے سامنے کسی چشمے کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھئے کسی بارخزار کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھئے چلتی ہوئے ہواں کو دیکھئے اگر ایمان و عمل کے ساتھ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پر اس کے لئے مہمانی ہوگی اس کے لئے انعامات اکرام عزت اور رہنے کے لئے بہترین جگہ کھانے کے لئے بہترین چیزیں پہننے کے لئے بہترین لباس بہترین جوڑا ساتھی حزادی رضا اپنا دیدار عزت حکومت بادشاہی ساری تمنا پوری اگر یہاں اللہ کی چاہت پوری کر کے جاتا ہے یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کے جاتا ہے اپنی مرضیات کو قربان کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مقابل تو بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی اپنی چاہت کو اس کے قربان کرنے کی وجہ سے چونکہ اس نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لئے قربان کیا اللہ تعالی اس کی چاہت کو خود پورا کرے گا اور ایسی دنیا میں اس کو بسائے گا کہ جس میں کوئی ایک چاہت بھی ادھوری رہ جائے ایسا نہیں ربی اللہ تعالی انت سے مرضی ہے کہتے ہیں کہ کہ آپ جیسے کہ ایک لڑکا نوجوان ہوتا ہے جوانی میں ریکھائیں اس کو آتی ہے بالکل اسی طرح سے ہوگا اور سفید اور گھرالے بالوں والے مکہلینہ آنکھیں ایسی جنت میں ہوتی ہوں گی کہ جیسے سرمگی آنکھیں میں پائیں گے جنت جو ہے یہ باغ کو کہتے ہیں یہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں اتنے سائے دار درخت ہو کہ ان درختوں کی چھاؤں ایک دوسرے سے لگتی اور مکمل طور سے سایہ ہو ایسے باغت کو عربی میں جنت کہا جاتا ہے نبی نے کہا سنان ترمزی تاب نمبر چھتیس حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھبیس لَبِنَةٌ مِن فِغْضَةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ زَحَبٍ ایک ایٹ سونے کی دوسری ایٹ چاندی کی ہے کیا کہنا اس کے سمنٹ کا مِلَاتُهَا الْمِسْكُلْ اَظْفَر خُشْبُدَار مُسْق ہے حَسْبَاؤُهَا الْلُؤْلُ وَلْيَاقُوت اور اس کے سنگ رزے لولو اور یاقوت ہیں وَتُرْبَتُهَا الْزَعْفَرَان اور اس کی مٹی زافران جیسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ محلوں کے اندر سفید مینار ہیں سفید مینار اللہ تعالی نے تیار کر رکھے ہیں اور وہاں کی جو مٹی ہے وہ خُشْبُدَار مٹی ہے نیک لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں تیار کی گئی ہیں وہاں کے خیمیں کیسے خیمیں ہوں گے کس طریقے کے ہوں گے خور مقصورات فی الخیام سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر بہتر خور مقصورات فی الخیام کہ خورے جو ہے وہ خیمیں کے اندر ٹھہری ہوئی ہوں گی جنتیوں کے لیے جنت کے اندر الگ الگ خیمیں ہوں گے ٹینٹ بنے ہوں گے سوٹ کے لذت کے چشمیں شراب کے جاری ہوں گے جن کا نام سلسبیل ہوگا اس سوٹ کے لذت کے شراب کا جو چشمہ بے رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل ہے یَتُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانِ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَائِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوَمْ مَنْسُورَ اور وہ چھلکتے ہی جام ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے ان کے ہاتھوں میں وہ شراب کے جام ہوں گے اور وہ ان کے اندر چکر لگاتے رہیں گے اِذَا رَائِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوَمْ مَنْسُورَ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم انہیں دیکھ لو تو ایسا وہ چلیں جو جنتیوں کے بیچ میں ایسا لگے گا جیسے کہ موتیوں کے دانے بکھے ہوئے ہیں اتنے حسین اتنے خوبصورت وہ بچے ہوں گے اِذَا رَائِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوَمْ مَنْسُورَ اِذَا رَائِتَهُمْ مَرْآئِتَهُمْ مُلْقٍ قَبِيرًا اُرے میرے پیارے پیغمبر اگر تم جنت کو دیکھ لو تو تم جنت کو ایسا آرام اور بابشاہوں کی طرح رہنے والی جگت پاؤ گے سب سے پہلی چیز سورہ جہرات سورہ نمہ تیرہ اس کی آیت نمہ تیویس اور چوبیس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ عبدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے جو ہے آبا و اجداد بھی رشتہ دار بھی ان کے ساتھ وہاں رہیں گے ان کی بیمیاں اور اولادیں بھی جو ہے جو نیک ہوں گی وہ بھی اگر جنت میں جائیں گی تو ان کے ساتھ رہیں گی اور جو ہے جنت کے ہر دروازے پر فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے اور سلامتی کی دعا کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کریں گے اور وہ جنت میں جو ہے داخل ہوں گے اسی طرح سورہ حجر سورہ نمہ بندرہ آیت منہ تالیس میں اللہ نے فرمایا اہل جنت کو جنت جو ہے میں کسی خسم کی تھکان محسوس نہ ہوں گی اور اس میں سے وہ کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمہ 3 آیت نمہ 133 میں اللہ نے فرما رکا جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسط کے برابر ہے اسی طرح سورہ جو ہے رات سورہ نمہ 13 آیت نمہ 35 میں اللہ نے کہا جنت کے پھل جو ہے بیج بہا رہے اور وہ دائمی ہوں گے کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ ملیں گے اسی طرح سورہ تہا سورہ نمہ 20 آیت نمہ 118 میں اللہ نے فرما رکا جنت نے بھوک اور پیاس انسان کو نہیں لگیں گی حالانکہ وہ کھائیں گے اور پییں گے لیکن انہیں بھوک اور پیاس لگیں گے نہیں یاد رکھیے وہاں اللہ نے یہ فرما اسی طرح سورہ قہف سورہ نمہ 18 آیت نمہ 31 میں اللہ نے فرما رکا اہل جنت سونے کی کنگن اور سبز ریشم کی لباس پہنیں گے اور تکی اور مسندوں پر جو مزین تخت ہوں گے اس پر تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اہل جنت عقل پر اثر نہ کرنے والی عقل نہ مارنے والی شراب جو سفے ترنگی شراب اس کا لذت فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح سورہ نمہ 52 اور اس کی آیت نمہ 22 سے لے کر 24 میں اللہ نے فرما رکا ہم انہیں ہر طرح کی لذیذ پھل اور من پسند گوش دیتے چلے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے جام شراب کو جو ہے چھینہ چھینی کریں گے ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بہود کی ہوگی نہ کوئی گناہ سرزد ہوں گا ان کے تعلق سے خوبصورت مسندوں پر بیٹھیں گے اسی طرح جنتیوں کی تعلق سے سجدہ سورہ نمبر 32 آیت میں سترہ میں اللہ نے فرما رکا اہل جنت کی آنکھوں کی تھنڈک پہنچانے کے لئے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کا علم اسی نفس کو نہیں ہے مطلب وہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہے اسی طرح اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 72 کے اندر اور جنتیوں کے لئے جنت میں صبح اور شام رزق تیار کیا جائیں گا مطلب رشق ہمیشہ ہوں گا اس کی فراوانی ہوں گی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 13 سے 16 میں اللہ نے فرما رکا جنت میں جو بلند ربالہ تخت ہوں گے جہاں پینے کی مشروبات ہوں گے اور جو ہے وہ جنتی لوگ وہاں بیٹھ کر انہیں پینے گے اسی طرح جنت کی نعمتیں بہرحال لا تعداد جو ہے قرآن نے بیان کی حدیث کے اندر بھی کچھ باتیں جو آتی ہو یہ کہ جنت کے آنٹ دروازے ہیں اور مختلف دروازوں سے مختلف عامال کرنے والے لوگ داخل ہوں گے جیسا باب السلاح ہے باب الجہاد ہے باب الرحیان ہے اس سے لوگ داخل ہوں گے اسی طرح مسلم کی روایت میں جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی بارہ سو سے تیرہ سو میل ہے میں نے اس کی تفصیلات بہرحال اس میں رکھی تھی کہ مکہ شہر سے بسرا یا مکہ شہر سے حجر نامی ایک مقام جو بہرین میں وہاں تک جنت کی چوڑائی ہیں بہرحال ہم جنت کی نعمتوں کے تعلق سے حدیث کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیں بتائی بہرحال وہ دیکھ رہے تھے اسی طرح جو ہے جہاں میں ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جو ہے جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان جو ہے سو سال کی مسافت ہوں گی اسی طرح جو ہے جنت کے محل بخاری کی روایت میں جنت کے محلات کا آپ نے تذکرہ کیا کس طرح کے ہیٹ ہوں گی کس طرح کے گارے ہوں گے کس طرح کے جو ہے اس کی گھانس ہوں گی یہ تمام تر تفصیلات اور بہت ساری باتیں بہرحال الحمدللہ ایسی ایسی نعمتیں جنت کی ایسی عائش ہے یا ایسی نعمتیں جن کے بارے میں نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا اور کسی ذہن میں ان نعمتوں کا کبھی تصور بھی گزر نہیں سکتا یاد رکھی بس جنت ایسی ہے محلات کیسے محلات ہوں گے گھر کیسے گھر ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر بہتر وعد اللہ المؤمنین اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے اس جنت کا جس کے نیچے سے نہر جاری ہیں بہترین مکانات ہیں جنت ادنے کے اندر موجود ہیں بہترین کمرے تیار کیے گئے ہیں بالا خانے تیار کیے گئے ہیں کیا کہنا ان کا اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر بیس لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفُمْ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُمْ مَبْنِيَةِ مِنْتَجِرِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَار وعد اللہ لَا يُخْلُفُ اللَّهُ مِعَاد ہاں جو لوگ اپنے رف سے ڈڑتے ہیں ان کے لئے بہترین والا خانے ہیں بہترین گھر تیار کیے گئے ہیں تا بتا کمرے ہیں اس کے نیچے سے نہر جاری ہیں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیا کہنا محل کا اس کے اندر جتنے بھی برطن ہوں گے سونے چاندی کے ہوں گے کیا کہنا جنت کے محل کا اس کے اندر اود کی لکڑی جلہی ہوگی لوگ خوشبو محسوس کریں گے سونیں گے گویا کہ جنت کے بارے میں کیا کہا جائے محلات کے بارے میں کیا کہا جائے کوئی سوچ نہیں سکتا گمان نہیں کر سکتا اور سب سے سوڑی جنت کے تعلو سردیس میں آتا ہے وہ دنیا کے ہمارا جو گلوب ہے دنیا سے دس گناہ بڑھی ہوں گی سب سے سنالسٹ سب سے سوڑی جنت جو سب سے آخر انسان کو ملیں گی وہ کتنی ہوں گی دنیا سے دس گناہ بڑھی ٹین ٹائمز اس سے بڑھی سب سے سمالسٹ سے یاد رکھی بڑے بڑے کتنی ہوں گی موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں صحیح مسلم میں یہ روایت ہے اے اللہ تیرے آخری جنتی کا کیا حال ہوگا کیسا جنتی ہوگا کہ یہ سب سے آخر میں گرتا پڑتا بچتا پھل سے رات کو کراس کرے گا مڑ کے جہنم کو دیکھے گا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے اس سے بچا دیا آخری جنتی جنت میں جا رہا ہے جب یہ جہنم سے بچ کے پھل سے رات کے عذابوں سے بچ کے باہر آئے گا اللہ اس کے لئے ایک درخت نمودار کرے گا بڑا خود صورت یہ اس کو دیکھتا رہے گا دل میں اس کے آئے گی کاش میں اس درخت کے نیچے پر چلا جاؤں یہ کہے گا اللہ مجھے بھی اس درخت کی چھاؤں میں بٹھا دے اس کا پھل کھاؤں اس کا پانی پیوں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں اللہ مالک فرمائے گا بندے میں نے تجھے اگر یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑے گی تو مزید مانگنا شروع کر دے اللہ نہیں اے دے چھوڑو نا بے اور کچھ نہ مانگنا اے دے چھوڑو نا پہلی بات تو پہلا سوال تو پورا ہو نا اللہ اس کے نیچے بٹھا دے تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر ایک نیاد رخت نمودار ہوگا یہ تھوڑی دیر تو کوشش کرے گا کہ میں نے وعدہ کی ایگریمنٹ کی ہے میں نہیں لیکن ایک ایسی چیز دیکھ چکا ہے کہ سبر نہیں ہے اللہ مالک وہ درخت جانے گا اب مجھے اس کے نیچے اللہ کہا ابھی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا بس یہ آخری بات اور نہیں کچھ مانگتا اس کے نیچے پہنچا اللہ کہا جل جل بیٹھ چا کے وہاں اس کے نیچے بیٹھ چا جنت کے دروازے پہ ایک اور درخت نمودار ہوگا باوجود انتہائی برداشت کے نہیں رہ سکے گا کہ اللہ وہ آخری آخری تیری عزت کی قسم آخری بات بس یہ درخت اللہ کہا جا اس کے نیچے بیٹھ چا اب یہ اہل جنت کو دیکھ رہا ہے جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے میں بھی ریاض سے آیا ہوں ہم ریاض سے مکہ کے لئے ٹرائول کرتے ہیں محجی صاحب کو راستے میں بتا رہا تھا اپنی بھائی کو تو ریت کے ٹیلے شروع ہوتے ہیں ایک ہزار کلومیٹر تک ریت ہی ریت نظر آتا ہے کچھ نظر نہیں آتا آپ کی یورم میں آئے ہیں کئی درخت ہیں کئی بادل ہیں کئی بارش ہیں تو ایک عجیب سا آنکھوں کو سکون ملتا ہے ارے بھائی جنت وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے جسی کان نے اس کی صفات کو سنا نہیں ہے کسی دل کے کسی دماغ کے دریچوں پر اس کی خبر نہیں پڑی ہے وہ اس جنت کو دیکھ رہا ہے پاگل ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے اللہ کہا جا جنت میں حدیث میں آتا ہے جب یہ جنت کی طرف جائے گا خویل ایلیہ انہا ملعا اس کے دیو علم دمان پیدا ہوگا کہ جنت میں جنت میں کہا جاؤں جنت تو بھر گئی حوروں کی شادیہ ہو گئی محلات پر قبضہ ہو گیا کوئی چیز باقی نہیں بچی یہ واپس آ جائے گا اللہ جنت میں کہا جاؤں ادھر تو کوئی شہوی نہیں نا جنت بھوک ہو گئی ہے اللہ کہا میرے بندے آتا رضا کیا تُو راضی ہوگا اس بات پر تیرے لیے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری سٹیٹ ہوا کرتی ہے کہ اللہ راضی ہو مالک فرمایا گیا یہ جنت تیرے لیے وَمِثْلُ ذَلِك وَمِثْلُ ذَلِك ایک اور جنت ایک اور جنت ایک اور جنت ایک اور جنت پانچ جنتیں تیری کہ اللہ میں راضی ہو گیا کہا اس طرح کی دس جنتیں میں تجھے اور دیتا ہوں اللہ میں راضی ہو گیا اللہ کہتا مانگ کیا مانگتا ڈیمانڈ کر اب اتنی بڑی جنتیں تو مل گئی نا اب یہ ابنے دل میں اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے مانگتا شروع ہو گیا اس کی زبان خوشک ہو جائے گی تمنایں ختم ہو جائیں گی اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا یاد کروائے گا بندے یہ مانگ لے بندے یہ مانگ لے تجھے ہونے مد نہیں چاہیے اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے سبحان اللہ اس رحمان و رحیم مولا کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ گرنے والوں تمہاری عقل کہاں فوت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہاں اللہ یہ آخری جنتی ہے کہاں یہ میرا آخری جنتی ہے کہاں جو سب سے پہلا اور اعلی جنتی ہے اس کا کیا حال ہے کہاں وہ تو وہ جنتی ہے اس کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جس کا تصور کسی دل دماغ پہ نہیں آیا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہے اتنا رحمان اللہ اتنا رحیم اللہ اتنی محبت کرنے والا اللہ اتنا زیادہ انعام دینے والا اللہ وہ اس جنت میں آنے کے لئے شرط لگا رہا ہے بندے یہ جنت تجھے ملے گی شرط کیا ہے تو ملقیتنی جب تیری اور میری ملاقات ہو تو لا تشرک باللہ شیعہ اس اصول پہ قائم رہنا تو کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا اگر میرے پاس آ گیا تیری زندگی بھر کے گناہوں کو ماف کر دونا تیری دنیا بھر کی خطاوں کو ماف کر دونا وہ اللہ ایک شخص نے 99 مرڈر کیے 99 مرڈر 99 بندے مارے ہیں پھر کسی سے پوچھا جی میں نے اتنے بندے مارے ہیں کیا میرے لئے معافی ہے کہا یہ نے سو چوے کھا کے بلی آجنو چلی کیے پہ کر دے ہو جی تو آڑے باس نے معافی نہ ہو سی ان کا چلو میں تھے جانے ہی جاننا میں تھے توسری کیوں لگے پھر دیو تلوار کر دیو سنچری پوری اس کو بھی مار دیو پھر کسی سے پوچھا میں نے سو بندے مارے ہیں سنچری معافی ہے کہاں ہاں ایک شرط ہے معافی کی یہ برا ماحول یہ گندی سوسائٹی یہ بیڈ فرینڈز چھوڑ دو ان کو نکل جاؤ یہاں سے وہ بستی اللہ والوں کی ہے وہاں جا کے رو اپنی بستی سے نکلتا ہے موت کا فرشتہ آکے دبوچنے کے لیے پہنچ جاتا ہے جنت والے فرشتے بھی آگے روح کبز گر ہمارا ہے جہنمی آگے ہم جہنم میں لے کے جائیں گے جنت والے کہتے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے بیس ہو گئی فیصلہ مالک کے دربار میں بلند ہو اللہ کیا کرے مالک کو پتا تھا کہ ابھی میرا بندہ نکلا ہے کہا پیمائش کرو اگر زمین اس کی جدر جا رہا تھا اچھی اچھی سوسائیٹی وہ قریب ہے تو جنت میں جائے گا بری سوسائیٹی سو بندوں کا مرڈر جہاں کیا تھا وہ قریب ہے تو جہنم میں جائے گا رحمان کی رحمتوں پہ قربان جاؤں زمین پہ وحی اتار کے کہا نیک بستی میرے بندے کے تھوڑی قریب ہو جا بری بستی میرے بندے سے پیچھے ہٹ جا پیمائش ہوئی ایک بالشت وہ قریب نکلی مولا نے جنت عطا فرماتی یہ ایک کوئسن ہم سے ڈیمانڈ ہے اسلام کی کہ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا جب تم شرک نہیں کروگے اپنے دامن کو بچا لوگے تو تم نے جنت میں جانے والی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا ایماندار ہوگے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے ایمان کے بعد پھر اسلام ہمیں عمل سالے کی دعوت دیتا ہے نیک عمل کی توحید فائدہ مند ہوگی جب ہم نیک اعمال کریں گے جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا عمل سالے کا ذکر آیا عمل سالے کیا ہے very simple definition عمل سالے کیا ہے ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو پہلی شرط ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو یہ دو شرطیں آئیں گی تو عمل سالے قرار پائے گا موسیقی موسیقی